ہریانہ ویڈاللہ سکسہ بورڈ دسویں ککسہ کے چھاتروں کے کمپارٹمنٹ یعنی جن کے ریزلٹ میں ای آئی او پی لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کمپارٹمنٹ ہے یا پھر ایسے چھاتر جو ایمپرومنٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر سی ٹی پی کا ایکزام دینا چاہتے ہیں یا پھر ایسے چھاتر جو فیل ہو گئے ہیں اور جن کے ریزلٹ کے اندر اسینسیل ریپیٹ لکھا ہوا یا پھر ایسے چھاتر جو دوسری بار بورڈ ایکزام دینا چاہتے ہیں ان چھاتروں کے جو بورڈ ایکزام ہے جون کے لاشٹ ویک میں یا پھر جولائی کے فرسٹ ویک میں ایکزام سٹارٹ ہو سکتے ہیں اور جلد ہی جو ہے اس کی ڈیٹ آ جائے گی ترنت میں آپ کو اپنے چینل پر ڈیٹ کے بارے میں بتا دوں گا کہ آپ کے ایکزام جو ہے کب سے سٹارٹ ہے اس کے علاوہ ایک دو اور چیزیں ہیں جو چھاتر جانا چاہتے ہیں سب سے پہلا جو ہے سلیبس کے بارے میں جولائی میں جو ایکزام ہو اس کا سلیبس کون سا آئے گا تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو دو ہزار تیئیس اور چوبیس کا آپ کا سلیبس تھا وہی سلیبس آئے گا اس کی تیاری کرنی ہے اس سال جو دو ہزار چوبیس اور پچیس کے لیے جو نیا سلیبس آیا ہے اس کی آپ کو تیاری نہیں کرنی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے فارم جو ہے آپ نے سب انہیں الگ الگ بھرے ہوں گے لیکن جو کوشن پیپر ہیں سب کے ایک جیسے آئیں گے یعنی کی چار سیٹ آئیں گے لیکن چاروں سیٹوں کے اندر آپ کو پتا ہوگا پچھلے سال ہی ہریانہ بورڈ نے یہ چیز لگو کر دی تھی کی چھیانم پرتیسط جو کوشن ہوں گے وہ ایک جیسے ہوں گے کیول چار پرتیسط کوشن ایسے ہوں گے جو الگ ہوں گے اور ان ایکزام کی تیاری کے لیے آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہریانہ بورڈ نے جو پچھلے سال جولائی دو ہزار تیس کے اندر جو کمپارٹمنٹ کے ایکزام لیے تھے اس میں جو میتھ ویسے کا جو پیپر آیا تھا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کیونکہ اس سے آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ کمپارٹمنٹ کا ایمپورومنٹ کا جو پیپر ہے وہ کیسا آتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو ان کوشن پیپروں کی تیاری کرنی چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کون سے کوشن آئے تھے اور یہ سب ہی ایمپورٹنٹ کوشن ہیں ان کی آپ کو تیاری کرنی چاہیے کیونکہ ایکزام میں ان کے ریپیٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو اپنے چینل پر سیمپل پیپر بھی جلد ہی اپلوڈ کروں گا جولائی کے ایکزام کے لیے جو سیمپل پیپر ہیں وہ بھی اپلوڈ کروں گا اس کے بعد جو ہے ان کا سولوشن بھی اپلوڈ کروں گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے بٹن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ جب نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیسن آپ کو مل جائے اب کوشن پیپر دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دسویں کقصہ کا ہے جولائی دو ہزار تیس کے اندر جو ایکزام ہوئے تھے کمپارٹمنٹ کے اس کے لیے ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے only for کمپارٹمنٹ improvement additional سبجیکٹ کے لیے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کا یہ کوشن پیپر ہے سیٹ بی ہے اور اب اس کے اندر جو کوشن آئے تھے وہ میں آپ کو دکھتا ہوں یہاں سے سیکشن اے سے جو ہے آپ کے کوشن سٹارٹ ہوتے ہیں پہلا کوشن ہے یہ اس کے بعد یہ دوسرا کوشن ہے تیسرا کوشن ہے یہ جو نیسان لگے ہوئے یہ نیسان میرے دور نہیں لگائے گئے ہیں اس لیے ان کو آنسر نہ سمجھے اس کے بعد ہے کوشن نمبر 4 کوشن نمبر 5 اس کے بعد ہے کوشن نمبر 6 آپ ان کوشن پیپروں کو سول کر کے اپنی ایکزام کی preparation کو بھی چیک کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو important کوشن ہیں ان کی بھی تیاری ہوگی اس کے بعد ہے کوشن نمبر 9 10 اس کے بعد ہے کوشن نمبر 11 12 13 کوشن نمبر 14 15 16 اس کے بعد ہے کوشن نمبر 17 سیکشن بیس سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں سے دو نمبر والے کوشن ہے یہ اس کے بعد ہے کوشن نمبر 19 20 21 ویڈیو کو پوز کریں اور کوشنوں کو سول کر کے دیکھیں کوشن نمبر 22 اس کے بعد ہے کوشن نمبر 23 اور یہاں سے سیکشن سی سٹارٹ ہو جاتا ہے چار نمبر والے کوشن ہیں یہ سبھی کوشن نمبر 25 کوشن نمبر 26 کوشن نمبر 26 28 29 کوشن نمبر 30 اس کے بعد ہے سیکشن ڈی یہاں سے جو ہے آپ کے پاس نمبر والے کوشن ہیں یہ سبھی جتنے بھی لوگ آنسرو ٹائپ کوشن لینے کے بڑے کوشن ہیں ان کی تیاری آپ کے اچھے سے ہو جائے گی اگر آپ سبھی کوشن پیپرو کے لوگ آنسرو ٹائپ کوشن جو ہیں ان کی تیاری کر لیتے ہیں کوشن نمبر 33 اور جو کوشن چوئس میں ہیں ان کی بھی تیاری کریں اس کے بعد ہے کوشن نمبر 34 اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ سی ہے جولائی دو ہزار تیس کا کوشن پیپر ہے اب اس کے کوشن دیکھیں یہاں سے کوشن سٹارٹ ہے آپ کے پہلا کوشن ہے یہ اس کے بعد ہے کوشن نمبر 2 اور 3 اور دو ہزار تیس اور چوبیس کے اندر ہریانہ بورڈ نے جو ہے نیا پیٹرن بھی لگو کیا تھا جس کے وجہ سے کچھ کوشن جو ہیں الگت رہ کے بھی آئے تھے وہ کوشن ان کوشنوں کے آپ کی تیاری سیمپل پیپر سے ہو جائے گی میں جلد ہی آپ کے اپنے چینل پر سیمپل پیپر اپلوڈ کروں گا سیمپل پیپر اپنے چینل 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 پیپر اپن کوشن نمبر فورٹین کوشن نمبر ففٹین سکسٹین اس کے بعد ہے سیکشن بی دو نمبر والے کوشن اس کے بعد ہے کوشن نمبر نائنٹین ٹوانٹی ٹوانٹی ون اور ٹوانٹی ٹو اس کے بعد یہاں سے سیکشن سی سٹارٹ ہے چار نمبر والے کوشن ہیں یہ سبھی ٹوانٹی تھری ٹوانٹی فور ٹوانٹی فائف ٹوانٹی سکس ٹوانٹی سیون ٹوانٹی ایٹ ٹوانٹی نائن تھرٹی اس کے بعد ہے سیکشن ڈی پانچ نمبر والے کوشن ہے کوشن نمبر تھرٹی ون تھرٹی ٹو کوشن نمبر تھرٹی تھری اس کے بعد ہے کوشن نمبر تھرٹی فور تو یہ تھا سیٹ سی اب میں آپ کو سیٹ ڈی دکھاتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دسنی ککسیہ کا کوشن پیپر ہے جولائی دو ہزار تیس میں جو ایکزام ہوئے تھے اس کا کوشن پیپر ہے سیٹ ڈی ہے اور اس کے اب کوشن دیکھتے ہیں یہاں سے کوشن پیپر سٹارٹ ہوتا ہے پہلا کوشن ہے یہ کوشن نمبر ٹو تھری اور فور اس کے بعد ہے کوشن نمبر فائیف کوشن نمبر سکس اس کے بعد ہے کوشن نمبر سیون کوشن نمبر ایٹ نائن اس کے بعد ہے کوشن نمبر ٹین اس کے بعد ہے کوشن نمبر ایلیون ٹوال تھرٹین کوشن نمبر فورٹین ففٹین سکسٹین سیکشن بی دو نمبر والے کوشن سیونٹین ایٹین نائنٹین ٹوانٹین کوشن نمبر ٹوانٹی ون ٹوانٹی ٹو اس کے بعد ہے سیکشن سی چار نمبر والے کوشن اس کے بعد ہے سیکشن ڈی تو یہ تھا دسمی ککسیہ کا پچھلے سال جولائی دو ہزار تیس میں جو کمپارٹمنٹ کے ایمپرومنٹ کے اور ایڈیسنل سبجیکٹ کے لیے جو ایکزام ہوئے تھے اس کے تین سیٹ ویڈیو چھے لگے ہیں تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اول کی بڈن کے اوپر کلک کر لیتا کہ جب نیکس ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں